ایک بار چارج کرنے سے ہنڈرڈ پلس کی ایبریج دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیپ چین یہ ہے روڈ کنگ کمپنی کی الیکٹرک بائیک جو کہ گیارہ ہزار سات سو اٹھونجا کلومیٹر چلی ہے اور اس بائیک کی بیٹری جو ہے وہ بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے اب اس بیٹری پہ وہ بائیک جو ہے نہیں چل رہی یہ بیٹری جو ہے ہم نے ابھی خود تیار کروائی ہے جو کہ 32 امپیر اور 60 وولٹ کی ہے پہلے والی بیٹریز کا یہ بوکس تھا اب ہم نے جو بیٹری نیو بنوائی ہے اس کے لیے ہمیں بوکس ہلک سے بنوانا پڑا ہے کیونکہ بیٹری جو ہے وہ لیتھیم آئین کیا ہے اور پہلے سے بیٹری کا جو سائز ہے وہ تھوڑا بڑا ہے اور اس بیٹری کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً پندرہ کیجی ہے بیٹری کی سیفٹی اور بوکس کو وارٹرپروف بنانے کے لیے ہم نے بوکس کو پریس سے بینڈ کروانے کے بعد ہم نے اس میں پٹ کیا اس کے بعد اس کو ہم نے پوٹینے وغیرہ لگا کے بھی جہاں کہیں پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ پانی جا سکتا ہے بیٹری والی جگہ پہ تو ہم نے وہاں پہ پوٹینے اور سیلیکون لگا کے پیل اپ کر دیا جو فرنٹ سائیڈ پہ ڈکن ہے اس ڈکن کو وارٹرپروف بنانے کے لیے ہم نے یہ ربڑ کا استعمال کیا اور اس کی جو پٹنگ ہے وہ بلکل پرفیکٹ آ جائے گی اور بیٹری اندر سے ڈیمیج نہ ہو تو یہ جو پیڈز ہیں ان کا ہم نے استعمال کیا بیٹری اندر بلکل صحیح طریقے سے فکس بھی ہو رہی ہے اور پیڈز کی وجہ سے بیٹری جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیمیج بھی نہیں ہوگی جب یہ بیٹری نیو تھی تو ایک بار چارج کرنے سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی تھی اور اس کا جو سائز ہے وہ کافی چھوٹا ہے اب ہم یہ والی بیٹری اس میں انسٹال کرنے جا رہے ہیں لیٹھیا مائن کی بیٹری ہے جس کا سائز کافی بڑا ہے جن سے ہم نے یہ بیٹری بنوائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار چارج کرنے سے ہنڈر پلس کی ایبریج دے گی اب اس بیٹری کو ہم اس بائک میں انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کی ایک بار چارج کرنے سے جو مائلیج ملتی ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور چارج کرنے میں کتنا ٹائم لیتی ہے وہ ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ بیٹری سے ہمیں کیا بینیفٹ ملا ہے سب سے پہلے تو بیٹری کو اس بائک میں ہم انسٹال کرتے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں بیٹری کی پرائیس بھی آپ کو بتائیں گے بیٹری الحمدللہ بوکس کے اندر ہم نے فکس کر لی ہے اب اس کے ساتھ دو عدد وائرز ہیں اور دونوں وائرز کا جو کلر ہے وہ بلیک ہے وائر کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک ہے اور یہ جو دوسری وائر ہے اس کا کلر بھی بلیک ہے اب ان دونوں میں سے اگر آپ نے نیگٹیو اور پوزیٹیو وائر چیک کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک میٹر ہونا چاہیے وولٹیج میٹر اس سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں یہ وولٹیج میٹر ہے آپ کوئی بھی وائر کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کو میٹر بتائے گا کہ آپ نے وائر صحیح لگائی ہے یا غلط لگائی ہے فار اگزمپل بلیک میٹر سے جو وائر آرہی ہے اس کو ہم نے اس بڑی بلیک وائر کے ساتھ اٹیج کر دیا جو ریڈ کلر کی میٹر کی وائر ہے اس کو ہم نے بیٹری کی چھوٹی بلیک کلر کی وائر کے ساتھ اٹیج تو ابھی ہمیں جو 64.3 وولٹیج میر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ماینس کا نشان ہے یعنی کہ یہ جو وائرز ہم نے لگائی ہیں یہ وائر آپ غلط لگا رہے ہیں اگر فار اگزمپل اس وائر کو پوزیٹیو وائر کو ہم اس وائر کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں بلیک والی بڑی وائر کے ساتھ اور چھوٹی وائر کے ساتھ یہ میٹر کی نیگٹی وائر کو اٹیج کرتے ہیں تو اب ماینس کا نشان ہے وہ ختم ہو چکا ہے یعنی پوزیٹیو وائر جو ہے میٹر کی ریڈ کلر کی وائر وہ ہم نے اس وائر کے ساتھ اٹیج کی تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو وائر ہے یہ پوزیٹیو وائر ہے یہ بلیک کلر کی جو بڑی وائر ہے یہ پوزیٹیو وائر ہے جو چھوٹی وائر ہے یہ نیگٹیو وائر ہے تو اس کا کنیکشن آپ پوزیٹیو وائر کا پوزیٹیو وائر کے ساتھ بھی کریں گے تو اگر آپ غلط کنیکشن کریں گے تو کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے اب ہمیں جو بائیک کے ساتھ پوزیٹیو وائر مل رہی ہے وہ یہ ریڈ کلر کی وائر ہے اب اس ریڈ کلر کی وائر کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا لیکن اس سے پہلے اس بائیک میں بریکر نہیں لگا ہوا کیونکہ اس بائیک کا بریکر بھی خراب ہو گیا تھا ہم اس کا پہلے بریکر لگائیں گے یہ بریکر ہم لگا رہے ہیں اے سی بریکر بھی چل جاتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ڈی سی بریکر لگائیں اب ہمارے پاس فیلحال ایسی بریکر آویلیبل ہے تو ہم ایسی بریکر ہی لگا رہے ہیں بریکر ہم نے فٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے کنیکشن کریں گے بریکر کے کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ ابھی باری ہے پوزیٹیو وائر کے کنیکشن کرنے کی بیٹری کی جب ہم نے چیک کیا یہ والی جو بڑی بلیک کلر کی وائر تھی یہ پوزیٹیو وائر تھی تو اس کو ہم نے بائیک کی وائرنگ میں جو ریڈ کلر کی وائر ہے یہ پوزیٹیو وائر ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے کنیکشن کر دینے اس کو اٹیج کر دینے اور اچھے سے ٹیپنگ کر دینی ہے اب بائیک کی وائرنگ سے یہ جو بلیک کلر کی وائر آرہی ہے یہ نیگٹیو وائر ہے اور جب ہم نے میٹر سے چیک کیا بیٹری سے یہ والی جو وائر ہے یہ نیگٹیو وائر ہے اس کے کنیکشن بھی ہم نے آپس میں کر دینے وائر کے ساتھ ہمیں یہ چارجنگ پورٹ کی جو بلیک کلر کی یعنی نیگٹیو وائر کے کنیکشن ہے وہ بھی کرنے پڑیں گے جو ریڈ کلر کی وائر ہے وہ آر ریڈ یہاں پہ اٹیج دی ایک اس بائک کا یہ فیوز خراب تھا یہ ہم نیا لگا رہے ہیں پانچ امپیر والا وائرنگ کا یہ فیوز ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور میجر پروپلم ہے اس بائک کا جو اگنیشن سویچ ہے وہ بھی خراب ہے اس کا ہمیں اگنیشن سویچ بھی تبدیل کرنا پڑے گا اگنیشن سویچ تبدیل کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ بیٹری صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر اگنیشن سویچ ڈالنے کے لیے ہمیں اس کا میٹر بھی کھولنا پڑے گا اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کی میٹر کی جو ریڈنگ ہے یہ بھی زیرو زیرو کر دینی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ جو ہم نے بیٹری فٹ کی ہے کتنے ہزار کلومیٹر چلی ہے اور اس کی جو ہمیں مائلیج ملی ہے وہ کتنی ملی ہے یعنی کہ ہمیں ساری ڈیٹیل چیک کرنے کے لیے میٹر کو بھی زیرو زیرو کرنا پڑے گا اب کسی بھی الیکٹرک بائیک میں آپ وہی نارمل سیونٹی سیسی بائیک والا اگنیشن سویچ جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں اور ہم جو سویچ فٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کرون لی فان کمپنی کے کیونکہ اس کی کوالٹک بہت اچھی ہوتی ہے اور قیمت انتہائی مناسب ہوتی ہے کرون لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ کرون ای شاپ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کرون لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ منگوا سکتے ہیں اس کو ہم نے فیٹ کرنا ہے اس کے کنیکشن سپیشل ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ اگر آپ غلط کنیکشن کریں گے تو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بھی بن سکتی ہے میٹر کی ریڈنگ زیرو زیرو کرنے کے لیے ہم اس کے میٹر کو ہی کھول لیتے ہیں میٹر کو زیرو زیرو کرنا انتہائی آسان ہے اپنے انگوٹھے کے ناخن کی مدد سے جو ریڈنگ آپ نے زیرو کرنی ہے اس کو سائیڈ پہ ہٹانا ہے اور یہ در سے گھما دینا یہ دیکھیں یہ ایک سے زیرو پہ آگئی اب دوسری ایک پہ اس کو بھی ہم نے اسی طرح یہاں سے سائیڈ پہ ہٹانا ہے اور گھما دینا یہ بھی زیرو پہ آگئی اسی طرح جو ریڈنگ ساتھ پہ ہے اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے یہ بھی زیرو آگئی یہ بھی زیرو آگئی اس کو بھی زیرو پہ لے اب یہ دیکھیں بلکل زیرو زیرو ہو گئی ہے میٹر ریڈنگ یہ سائیڈ پہ جو ہیں یہ پوائنٹس ہیں ان کو زیرو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ جو پوائنٹس ہیں آگے والی ریڈنگ جو ہے اس کو آپ زیرو زیرو کر لیں گے اس کے بعد سمپلی آپ نے صاف کر کے اس کو فٹ کر دینا چھوٹے گھرہ نکھتے گھرہ اب اگنیشن سوچ کے لیے یہ دو وائرز ہیں ایک ریڈ کلر کی وائر ہے اور ایک بلک کلر کی وائر ہے ان کا کنیکشن ہم نے اگنیشن سوچ کے اندر سے جو وائرز آ رہی ہیں ان کے ساتھ کرنا ہے اب یہ بیک کرنٹ کی وائر ہے اور ایک اگنیشن سوچ میں ریڈ کلر کی وائر ہوتی ہے جس میں کرنٹ ان ہوتا ہے اگر اس وائر کو ہم نے ریڈ کلر کی وائر کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے یہاں سے ہم نے کرنٹین کیا ہے اور یہاں سے کرنٹ جو ہے وہ بیگ آ رہا ہے یہ دونوں وائرز کا کنیکشن ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اس پین کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گے کیونکہ لوسنگ ہے اور پھر ہم نے اس کا کنیکشن اچھے سے کر کے اس پر اچھے سے ٹیپنگ بھی کر دیں گے ان دو وائرز کا کوئی بھی کام نہیں ہے کسی بھی الیکٹرک بائک میں یہ کنیکشن اگنیشن سوچ کے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ادر سے بریکر آن کرنا ہے بسم اللہ بریکر آن ہو چکے ہیں اب یہاں سے اگنیشن سوچ آن کرنا ہے اب اس کے میٹر میں تو کرنٹ نہیں آیا لیکن جیسے ہی میں تھراتل دے رہا ہوں بیک ویل جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا یعنی اس کا جو بیٹری کا کرنٹ ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے لیکن وائرنگ میں کرنٹ نہیں آرہا کافی دن سے بائک بند تھی وہ اس میں کیا پرابلم ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں فرینٹ جیسا کہ سوچ آن کیا ہم نے آپ نے دیکھا کہ میٹر کے اندر یا بارہ مولٹ کا کرنٹ نہیں آیا باقی موٹر وغیرہ جو آیا تھراتل دینے سے وہ چاہ رہی تھی تو وائرنگ کے اندر سے ایک جو نیگٹیو وائر تھی یہ ڈسکنیکٹ اب اس وائر کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں ابھی تک آپ دیکھ لیں میٹر کے اندر کوئی کسی قسم کا کرنٹ نہیں ہے اگنیشن سوچ بھی آن ہے جسٹ ہم نے یہ ایک وائر لگانی ہے اور اس کے بعد کرنٹ جو ہے وہ آ جائے گا یہ دیکھئے گا یہ میں نے جیسے ہی وائر کنیکٹ کی اور یہاں پہ انٹیکیٹرز بھی آن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہارن اس کا نہیں چل رہا وہ چیک کریں گے ہارن کو کیا پروپلم ہے بٹ اس کے اندر رنٹ وغیرہ آ گیا ہے اس کی باقی کی چیزیں بھی چیک کرنے مانگی ہیں جی تو الحمدلللہ وائرنگ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے ہر ایک چیز اس وقت آن ہے وہ بھی ہم آپ کو چیک کروا دیتے ہیں ابھی ہم اس کا یہ جو کور ہے اس کو فکس کرنے لگے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کی چارجنگ پورٹ رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے ہم نے سیلیکون لگا کے کور کر دیا تاکہ بارش وغیرہ میں اگر آپ چلا رہے ہوں بائیک بارش آ جائے تو پانی وغیرہ بھی اندر نہ آ جائے اس کے علاوہ یہاں سے ہم نے اس کو سیل کر دیا یہاں سے بھی پانی نہیں جائے گا اب اس کور کو ہم فٹ کرنے لگے ہیں بیٹری بھی ہر ابھی ہم نے ہنڈر پرسنٹ چارج نہیں کی لیکن اس کو ایک بار ہم چارج کریں گے چارج کرنے کے بعد اس کا چارجنگ ٹائم بھی کاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ٹیسٹ بھی کریں گے جو جینین چارجر ہے وہ چارجر کا سوچ جو ہے ہم نے بورڈ میں لگا دیا ہے اب اس کے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریڈ اور گرین لائٹ ہا رہی ہے یعنی کہ چارجر کام کر رہا ہے اب اس پورٹ کو ہم چارجنگ پورٹ میں لگا کے یہ دیکھنے ہے کہ چارجنگ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے بیٹری جو ہے وہ چارج ہو رہی ہے جو نہیں ہو رہی ہے یہ یہاں پر لگ چکی ہے اب دیکھیں آپ اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دونوں لائٹس جو ہیں وہ ریڈ ہو چکی ہیں جب یہ ہنڈر پرسنٹ چارج ہوگی تو اس کی ایک لائٹ جو ہے وہ پھر سے گرین ہو جائے گی جب بیٹری پول ہوگی اور اوپر میٹر سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیٹری پول ہوگی ہے یا نہیں ہوگی تو ہم نے ایک بار ہنڈر پرسنٹ چارج کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی مایلیج چیک کرنی ہے وائرنگ کپلیڈ ہونے کے بعد اس کا سائیڈ کور ہم لگا رہے ہیں الحمدللہ روڈ کنگ الیکٹرک بائیک جس بائیک میں ہم نے بیٹری فٹ کی تھی اس بائیک کو ہم نے چلا کے چیک بھی کر لیا ہے اس کی مایلیج کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے جو ہے چارجنگ میں کتنا ٹائم لیتی ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک کو ہم نے چلا لیا ہے تین سو اکتر کلومیٹر یہ ہم نے اپنی ورک شاپ کے لیے ہی بائیک تیار کی ہے تو اس کو ہم نے اپنی ورک شاپ میں ہی یوز کیا ہے چارج کیا سب سے پہلے چارجنگ میں جو اس کا ٹائم لگا وہ تقریباً ساڑھے چار گھنٹے لگا دس سمپیر کا اس کا چارجر تھا بعد پھر ہم نے اس کو جب ٹیسٹنگ کیا ایک بار نہیں کئی بار ٹیسٹنگ کیا تو ہر بار جو ہمیں ایک مایلیج ملیج ملی ہے یہ ہوتا ہے کہ ورک شاپ کی روٹین میں یوز ہونا ہے تو لڑکوں نے کھانا لینے کے لیے بائیک پہ جانا ہے پاس جا رہے ہیں مارکٹ میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ صبح کے وقت پانی بھرنا ہوتا ہے دبل سواری پہ ہی ہوتی ہے سنگل سواری پہ نہیں چلتی ہے اور ورک شاپ کے جو ڈیلی بیس کے روٹین ہوتے ہیں جس میں بائیک لڑکوں نے چلانی ہے تو انہوں نے سپیڈ بھی اس کی زیادہ ہی رکھنی ہے جب لڑکے بائیک چلاتے ہیں ان کی سپیڈ زیادہ ہی ہوتی ہے انہوں نے کم نہیں کرنی یعنی دبل سواری پہ اس بائیک کی 68 کلومیٹر کی ایوریج ملی ہے اور الیکٹرک بائیک میں خاص بات یہ ہوتی ہے اس کو سنگل سواری پہ چیک کریں گے تو آپ کو یہی ایوریج تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر زیادہ ملے گی ایوریج پہ کم ملے گی ٹریپل سواری پہ اس سے بھی کم ملے گی تو اس کی جو ہمیں ایوریج ہے وہ 68 کلومیٹر ستر کی ایوریج یعنی 8 سے 70 کے ایوریج ملی ہے ہماری ورکشاپ کے لیے آسے بلکل ٹھیک ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی ایکسپینس نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو سولر پہ ہی چارج کرنا ہوتا ہے ہماری ورکشاپ پہ اور اس کو دن میں ہم چارج بھی کر لیتے ہیں ضرورت پیش آتی ہے وہ چارجنگ سے اتارتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں جو ایکسپینس تھا وہ بھی تقریباً 70 کزار پہ کے راؤنڈ باؤٹ آیا تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اپسند آئی ہوگی ویڈیو اپسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا میں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ